شہداد چودی صاحب عمران خان کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات کیا آپ نے ہی بیانیے کی نفی ہے جو وہ ماضی میں دعوے کرتے رہے کہ کیا قبب ہے آپوزیشن کے لوگوں کا غیر ملکی عدداروں سے ملنا دیکھئے جو بیانیہ جس کو ہم عمران خان کا بیانیہ کہتے ہیں خاص طور پر اس فرن پولیسی کے حساب سے یا ڈپلومیسی کے حساب سے میرا خیال ہے بلکل ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ رائی کا پہاڑ تھا یہ ایک مزاقہ خیز بیانیہ تھا دیکھئے میں بھی سفیر رہ چکا پاکستان کے لئے سفارت کی ذمہ داری نبائی بھی سفارت سفیر بھی رہا اور اس سے پہلے بھی سفارت خانے میں بھی ہے انگلینڈ میں کام کرتا رہا چار سال وہاں پہ رہا تو میں سفارتی زندگی کو قابی بہتر سمجھتا بھی ہوں دیکھا بھی ہوں جانتا بھی ہوں کیا بھی ہے یہ تو ہماری ایز ای سفیر پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو مختلف لوگ ہیں مختلف آراء ہیں ان سے تعلق رکھیں ان سے ملیں اور ان سے ملاقاتیں کر کے ہم اپنے ایک مکمل جامعے قسم کا ایک اپنا بیانیاں یا اپنی ایک سوچ یا اپنی سمجھ بنا پائیں تو اس لیے یہی سفیروں کا کام ہوتا ہے چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں گے یا واشنگٹن میں ہوں گے یا وہاں کسی اور جگہ پہ ہوں گے اسی طریقے سے گورمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آج آپ نے دیکھا پولیٹیشن اور میں آپ کو بتا دوں میں کولمبو میں سفیر تھا میرا وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی جو آج کل وزیراعظم ہے اور بہت مرتبہ وزیراعظم رہا چکے ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا میرا سمیلرلی ان کے جو ابھی وزیراعظم ہٹے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلق تھا اور بہت ملاقاتیں رہتی تھی میری ان کے ساتھ اور ایک بڑی جو سے کہتے ہیں انٹیلیکشنل لیول کی گفتگو ہوتی تھی جو ابھی وزیراعظم صاحبہ ان کے ساتھ تو اب مجھے اگر وہ والے کہنا شروع کرتے تھے جو سوقت صدر بھی تھے اور وزیراعظم بھی تھے اور مختلف پوزیشنوں پہ تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک بہت گہرہ تعلق رکھتے تھے کہ آپ کا صفیر ہر ایک سے ملتا ہے کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بھی بیسے ایک تعلق تھا تو اس طریقے سے صفیر اپنا ایک تعلق آیا تو آج ان کی بھی کوشش تھی عمران خان صاحبی کہ ان سے مل کے جو برطانیہ کے وزیرے وہاں پہ صفیر ہیں ان سے برطانیہ کا پوائنٹ آف یو سمجھا جائے برطانیہ پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے برطانیہ نوازیف صاحب جو لندن میں مقیم ہیں ان کے بارے میں کیا پولیسی ان کی ہے پھر یہ اپنی باتیں ان کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ان سے اخص کر سکیں کہ ان کی سوچ کیا ہے اس کے بارے میں یہی سفارتکاری ہوتی ہے یہی تعلق ہوتا ہے اسی کی رپورٹیں بنا کے جس کو سائفر کہا جاتا ہے وہ یہی انہی رپورٹوں کی بنیاد پہ ہم اپنا سوچ جو سفیر ہوتا ہے اپنی سوچ بنا کے بتاتا ہے لوگوں کو اپنے ملک کے جو نوٹیبلز ہیں ان کو جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں چھ سات آٹھ تو پرمننٹ ہے ان کو بتایا ان کے پاس سائفر جاتا ہے دن میں پتہ نہیں کتنے سائفرز جنریٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک مزاقہ خیز بیانیا تھا میں بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں نفی کی بات نہیں ہے یہ بات ہی غلط تھی ان کی اپنی ضرورت ہے لوگوں سے ملنا اپنا پوائنٹ ایو دینا اور پھر چونکہ اگر وہ کبھی آئندہ وزیراعظم بنیں گے تو پاکستان کے تعلقات بھی دون ملکوں کے ساتھ دوبارہ قائم کرنیاں رکھنے بھی ہیں یہی آپ کا کام ہے تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک تعلق ہونا چاہیے